اسلام علیکم اسے تاہر افاقی اور آپ مجھے چینل تاہر افاقی ہمارا آج کا موضوع ہے پھر اس کے بعد افلاتون کا جو سب سے اہم آئیڈیاز ہیں وہ پولٹیکل آئیڈیاز ہیں جو کہ انتہائی زیادہ اہم ہیں تین بہت اہم کتابیں ہیں The Republic, The Statesman, The Laws یہ تین کتابیں افلاتون کے پولٹیکل آئیڈیاز کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں ان میں The Republic میں افلاتون نے اپنی آئیڈیال ریاست کا تصور پیش کیا ہے اور The Statesman میں وہ فلسفی حکمران کن کن خصوصیات کا حامل ہے ان خصوصیات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور پھر The Laws جو کہ افلاتون نے اپنی زندگی کے آخر میں لکھی تھی اس میں افلاتون کا کہنا ہے کہ ایک ریاست کا نظام بہترین انداز میں صرف اور صرف Laws کے ذریعے ہی چلایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ان کی کتاب The Dialogues ہیں جس میں سکرات ان کے بحثوں مباحثے مختلف عزرات سے دکھائے گئے ہیں پھر Apology جس میں سکرات کا آخری وقت میں جو ٹرائل ہوا تھا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں افلاتون کے پولٹیکل آئیڈیاز تو پولٹیکل آئیڈیاز میں جو بیس جو بک سمجھی جاتی ہے وہ دا ریپبلک ہے دا ریپبلک میں افلاتون نے اپنی ایک ہالی ریاست کا تصور پیش کیا ہے تھیری آف فارمز میں وہ جس آئیڈیال ورلڈ کی بات کر رہا ہے تو اس آئیڈیال ورلڈ میں ایک آئیڈیال ریاست ہے اس ریاست کو تصوراتی شکل میں افلاتون اپنی اس کتاب میں پیش کرتا ہے اس کتاب میں افلاتون کے مطابق تین کلاسز ہیں ان تین کلاسز میں پہلی کلاس فلوسپرز کی ہے دوسری سولجرز یعنی فوجیوں کی ہے اور تیسری کلاس لیبر یعنی مزدوروں کی ہے وہ ان تین کلاسز کی مثال انسانی جسم سے دیتا ہے انسانی جسم میں سب سے اوپر انسان کا ہیڈ ہے یعنی برین ہے پھر اس کی چسٹ ہے اور پھر پیٹ ہے ہیڈ کے حامل لوگوں کو وہ فلسپی کہتا ہے چسٹ کے حامل لوگوں کو وہ سولجرز کہتا ہے اور پھر ایبڈومن یعنی پیٹ یہ لیبر کلاس ہے یعنی ہیڈ سوچنے کا کام کرتے ہیں تو جو لوگ سوچتے ہیں ان کو وہ فلسپی کہتا ہے پھر چسٹ یہ ایک بہادری کی علامت ہے تو اس سے جو لوگ کام لیتے ہیں وہ سولجرز ہیں اور تھرڈ جو پیٹ پوجا کرتے ہیں جو اپنی انسٹنکچول ڈیزائرز کو فوکس کرتے ہیں وہ لیبر کلاس ہے پھر ان کی کوالٹیز وہ بتاتا ہے کہ یہ فلسپرز جو ہیں یہ سپیڈیئرز ہیں کیونکہ یہ سوچ بچار سے کام لیتے ہیں وہ آئیڈیل ورلڈ کے آئیڈیاز کو یہاں پر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ سپیڈیئر ہیں سولجرز ریاست کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ ایورج خصوصیات کے حامل ہیں اور آخر پہ لیبر یہ سب سے زیادہ انفیڈیئر کلاس ہے جس کا صرف اور صرف کام اپنی انسٹنکچول ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے افلاتون ان کلاسز کے رول پر بات کرتا ہے فلسپرز کا رول یہ ہے کہ وہ سٹیٹ پر رول کریں گے اور سٹیٹ کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے سولجرز ریاست کو پروٹیکٹ کریں گے ان کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور لیبر کلاس بزنس کرے گی ایگری کلچر کا کام کرے گی اور ریاست کے تمام طبقات کی افلاتون کے نزدیک مسالی سیاسی نظام کون سا ہے پہلے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں پانچ طرح کے گورنمنٹ سسٹم موجود ہیں ٹائپس آف گورنمنٹ موجود ہیں منارکیل سسٹم اریسٹوکریٹک سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم ٹرینیکل سسٹم اور پھر اولیگیر کی تو ان میں منارکی میں رول آف ون یعنی کہ کنگ رول کرتا ہے اریسٹوکریسی میں رول آف یو یعنی ایلیٹ کلاس جو ہے چند لوگوں کی ایلیٹ کلاس وہ رول کرتی ہے ڈیموکریسی میں رول آف میجورٹی ہے جنان میں رول آف میجورٹی یا ڈیموکریسی کا مطلب ہے رول آف پورز پھر ٹرینی میں رول آف ون بٹ ان ڈیسپورٹک مینر یعنی کہ منارک اگر اپنی خواہشات کے لیے کام کر رہا ہے لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہا تو وہ ٹائرینیکل رولر تصور ہوگا اور آخر بار اولیگیر کی یہ اریسٹوکریسی کی پرورٹڈ فارم ہے جس میں ایلیٹ کلاس صرف اور صرف اپنے فوائد کے لیے کام کر رہی ہے تو ان پانچوں نظاموں میں پلیٹو جس نظام کو آئیڈیالائز کر رہا ہے وہ منارکیل سسٹم ہے اور اس منارکی سسٹم میں جو رول آف ون ہے جو رولر ہے وہ اس کی نظر میں فلوسفر کینگ ہے اس کا کہنا ہے کہ ایسا رولر جو کہ غور و فکر سے کام نہیں لیتا جو کہ پڑھتا نہیں جو علم نہیں حاصل کرتا تو ایسا رولر کسی کام کا نہیں ہے اس کا جو فلوسفر کینگ ہے وہ نالیجیبل پرسن ہے وزڈم کا حامل ہے وہ اپنی تمام زندگی کو لیننگ کے لیے گزارتا ہے اور وہ سٹیٹ کرافٹ کے بارے میں جانتا ہے اور اس نے اپنی تمام زندگی اس مقصد کے لیے وقف کی ہے کہ وہ آئیڈیل ورل میں جو پرفیکشن تھی وہ اس دنیا میں بھی اور اس سٹیٹ میں بھی وہ امپلیمنٹ کرے گا